اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِي وَيَسْرْ لِأَمْرِي وَهْلُ الْاُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِ جو آیت میں شروع میں پڑھئی ہے سورہ علی امران چپٹہ 3 ورس نمبر 19 ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں صرف جو دین ایکسپٹ کیا جائے گا وہ ہے اسلام اور کوئی چیز ایکسپٹ نہیں ہوگی آخرت میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلونیلزم سبجوگیشن گریڈ وارس سلیوز یہ کس نے بنایا تاریخ میں تاریخ انسانیت میں یہ سارے ظلموں سے تم کس نے شروع کیا کس قوم نے شروع کیے وہ کون تھے جنہوں نے تاریخ اسلام کے اندر اور تاریخ انسانیت کے اندر ظلم کیا ایک دوسرے کو مارا قتل کیا اور اسلامی ریاستوں کو نیچے گرانے کی سازشیں کی سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ ہم مسلمان ہمارے اندر یہ ایک بڑی گندی عادت بن گئی ہے یونیورسٹیز کے اندر جانے کے بعد کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھنا گوارہ ہی نہیں کرتے اسلام کیا تھا اسلام کیسے پھیلا اسلام کی بنیادی جڑے کیا تھی اسلام کا سوشو پولٹیکو اکنومک سسٹم کیا تھا ہم اب ابلائجڈی نہیں ہیں کہ ہم ان میٹرز کی اوپر ذرا بھی ہم اپنی کوئی نظر پیش کریں یا نظر ڈالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایلومیناٹی کی تنظیمیں ہیں ان کا یہ پلان تھا سیونٹین ہنڈرڈ میں جو اس کا یوہن آدم ویشویپ جو تھا اس کا فاؤنڈر ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم یونیورسٹی کے اندر ایسے بیچ بوئیں جس سے انسان کبھی بھی ریل حقائق کے اوپر آئے نہ سکے ایتھیزم کے فلسفے جنم دیں سائنٹیفک جو ہے ہم ایولوشن کریئٹ کریں انڈسٹریل ریولوشن کریئٹ کریں وغیرہ وغیرہ نیو سائنٹیفک میتھڈز کریئٹ کریں کس طرح مسل انٹو مشینری مسل ٹو مشینری ہم نے ایک چینج کی کہ ایک انسان کے مسکلر پاور تھی اور دوسرا مشینز تھی ہم نے اس کو کیسے مطلب کنورٹ کیا میسیز کی اوپر کھوٹیج انڈسٹری جو تھی جہاں پہ گھروں میں عورتیں کام کرتی تو اس کو ہم نے کیسے فیکٹریز اور انڈسٹریز میں کنورڈ کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھتے ہی نہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ خاص طور پر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بھی سننے اور جو عام لوگ ہے کہ ایک تو جو کلونیالزم کا دور آیا تھا اس میں ہوا کیا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ کچھ زمانیں گنا دیئے زمان گنوا دیئے پہلا انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ پاک نے جب تک مجھے رکھا میں زندہ رہوں گا اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا دیں گے پھر ایک دور آئے گا خلافتن علی من حاجن نبو کہ میری طرح میرے جو طریقے ہیں میری جو سنت ہے جو اصل ہو بہو اسی طرح ایک خلافت خلافت راشدہ کا دور آئے گا جو آیا فور گائیڈ ٹیلیفرٹس اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عثمان ابن عفان اور علی رضی اللہ عنہ یہ سب کا دور آیا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ دور آئے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ملکیت ملکیت آئے گی جس میں کنگڈم ہو گئی مونارکی ایبسلیوٹ مونارکی کات کھانے ملکا آذن دان سے دباہ دینے والی کاتنے والی ایک جو ہے نا ریاستیں دنیا میں آ جائیں گی اس کے بعد پھر اللہ جائیں گے تو پھر اس کو بھی ختم کر دیں گے پھر اس کے بعد کلونین لزم کا دور ہوگا ملکا جبریین جابر حکمران کہ ہماری بات ہے ہماری بات ایبسلیوٹ ہے مانو نہیں مانو تو آو پھر میدان میں ہم تمہارے ساتھ جو حشر کریں گے اور بائی سارڈ آپ کو نہیں کریں گے آپ کو اپشنیوٹ کریں گے ایدھر بی مائی سلایوٹ اور کم فور دی فائٹ مائیٹ اس رائٹ اور ظاہر ہے جب گن پاورڈر کا آغاز ہو گیا تو پھر ان کے لئے بڑا آسان ہو گیا کہ ہم اب لوگوں کے اوپر سبجوگیٹ کر سکے پھر نبی اپاس نے فرمایا جب یہ سارے ہوں گے پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے اور پھر دوبارہ خلافت انعلا من حاج النبو اور دوبارہ اسلام اسی طرح آ جائے گا جسا فور گائیڈڈ کھیلی فیٹس نے لایا تھا اور وہ قول لائیں گے امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور پھر نبی اپاس سکت ہوگے خموش ہوگے مطلب کہ اس کے بعد قیامت تو جو میں اس حدیث کو اس لئے پیش کیا تاکہ اس میں سے ایک زمان ہے جس کو ہم بھول چکے وہ ہے subjugation بھائیڈش پورٹوگیز سپینیچ سپینیش پیپل اٹالیان فرنچ اینڈڈچ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو انگلیش لینگویج ہے یہ گوروں کی نہیں ہے برطانوی ہم کہتے ہیں گورے انگلیش ان کی لینگویج ہے انگلینڈ والوں کے بھائیڈش یہ ہے ویسٹ جرمینک لینگویج یہ ویسٹ جرمینک انگلو سیکسنز جو دو جنریشنز تھی یہ جڑی اور انہوں نے آکے بس سیرہ ڈالا یوکے میں جس کو آج آپ انگلینڈ کہلیں یا لینڈن کہلیں اور وہاں سے یہ سارے مل کے انہوں نے پھر ایک لینگویج لی اور ظاہر ہے جب کلونیولیزم کا دور آیا تو یہ ساری زبان جو تھی ورلڈ ڈومیننٹ ہو گئی تو سبجوگیشن جنہوں نے کی جنہوں نے کراس ایٹلینٹک ٹریڈ کیا غلاموں کو ان کافر اور یہ جو کالے تھے سوری ان کو مار کے غلام بنا کے زنجیروں میں اندازہ کریں آپ آپ امیجن کریں کیا ہوریفک سین ہوگا کہ آپ کے ٹرائب میں وہ آتے تھے ایفریقہ کے کوسٹ کی اوپر اور آکے ان کو پکڑ کے اور ان کو پکڑ کے ڈم کر کے کشتیوں میں اپنی اور وہ پھر یورپ سے گزر کے کراس ایٹلینٹک یا پھر جو ٹرائی اینگل ٹرائی اینگل ٹریڈ سوری کر کے یورپ میں ڈم کیا اس کے بعد پھر وہاں سے سپین سوری وہ جو پورٹگیز اور پورٹگول ان کے جو وہاں سے جو ساحل نکلتا ہے ایٹلینٹک اوشن کا ادھر سے لیفٹ کو لے کے نورتھ امریکہ میں جا کے ڈم کر دیا بچے چھین لیے ماں باپ سے ماں باپ کو گولیاں مار دی اور آج وہ کالے اپنا تاریخ اپنی تاریخ ہی بھول گیا ان کو پتہ ہی نہیں یہ وہ کون ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے کہاں سے آئے کہاں کو جانا ہے اور بچاروں کے نام بدل دیئے ان کے ریلیجن بدل دیئے ریلیجن میں ان کو تھم سک کروا کے کرسچینٹی ان کے دے کوٹ دی یہ جو انگلیکن چھرچ والے جو ہیں پروٹیسٹنٹس نہایت جو militant fundamentalist sick born against type ideology اور یہ جو کرسچنز جو تھے جو بائبل thumpers تھے جو بائبل اپنے پاس رکھتے تھے اور جا کے evangelium evangelist جو تھے انہوں نے آکے یہ تباہی بچا دی اور پھر اوپر سے جو واسپ تھے واسپ واسپ white انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ یہ worst ان کی ہیں اس کی worst category ہے christianity کے اندر elite aristocrats اور جو دنیا کے دھار بدلتے ہیں religion کے نام سے یہ ہے community واسپ اکثر جو american president ہوتا ہے وہ واسپ ہی ہوتا ہے یا واسپ ہوتا یا secularist ہوتا اور یہ سارے کے سارے secret society سے linked ہوتے ہیں کسی کی کوئی جماعت ہوتی ہے illuminati جس میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ان میں سے کوئی association ہوتی ہے affiliation ہوتی ہے کوئی مانے یا نہ مانے that is the truth آج ہمیں دنیا کے درست دینے والے لوگ ہیں فرانس فرانکش empire والے سپین والے پورٹوگیز والے اٹلی والے جرمنی والے فرانس والے اور پھر آپ کے جتنے بھی یورپ کے دوسرے ممالک آج ہمیں درست دیتے ہیں اسلام جو ہے بہت بڑی پرابلم ہے وہ فرانس کا مخرون بکواس کرتا بکتا ہے وہ کہتا ہے ٹیلی ویجن پہ پرس کے اندر آکے کہتا مسلم اسلام وہ کرائیسز میں ہے کبھی تُو نے وہ چیزیں منشن کی جو اسلام نے تجھے فرانس کو دی جو مسلم سپین نے تم لوگ ساری عمر بھی ریپے نہیں کر سکتے یورپ کے ڈارک ایجیز میڈیول ٹائمز کو پڑھے آپ ان لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ٹی ہے اس کو کیسے استعمال ہوتا چائے پتی کو ڈالتے تھے پانی اس کے اندر گرم کرتے رہے پانی بھینگ دے پتی چبانا شروع کرتے تھے یہ جب سپین میں انہوں نے ہمارا دیکھا ہائیجینک سسٹم دیکھا ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی ساری چیزیں جو انہوں نے اپنی چرچ کو انہینس کیا جو کنارے چونچ ہوتی اوپر اس کو سپائر بولتے سپائر سپائر کھڑی پھر اس کے اندر جو ایک عجیب غریب سنہوں نے واٹر سسٹم کس کی آرکی ٹیکچرز تھی کون ان کا آرکی ٹیکٹس تھا کون ان کا انجین ائر تھا مسلم تھے یہ اریثمیتک بیسک اریثمیتک کلکلیشنز ملٹیپلیشن ملٹیپلائی کرنا سپٹریکشن ایڈیشن ڈیویجن یہ کس نے سکھائی اریثمیتک بیسک یہ مسلم سائنٹس کی ایجاد ہے ان کی تو نہیں ایجاد ساری چیزیں سیکھیں ایک کتاب ہے ون تھاؤزن ون انونشن جو بائید مسلم سائنٹس ان دی ہسٹری وہ آپ کے تخرید ہر چیز جو رائٹ برادرز نے بنایا اس کا بھی کوئی نہ کوئی لنگ تھا وہ پرانے سائنٹس مسلم کے ساتھ تھے ایر ڈائنمکس کے ساتھ تھا اور یہ سارا جنہوں نے ائر پلین بنائی یہ ساری بنیادی پائنیر انجینرینگ مسلم سائنٹس دے چکے تھے انہوں نے اس کو ایکسفالیویٹ کیا اور ان کو اردو آتی نہ ان کو عربی آتی نہ ان کو انگلیش آتی ان کو کوئی زبان میں عبور ہی نہیں تو کہتا ہے مسلمانوں نے آج تک تو ایک پیمپر بھی ایجاد نہیں کیا تو میں نے اس کو بولا ہاں مسلمان جو ہے وہ پیمپرز ایجاد کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے وہ بالاتر پار ایکسیلنس چیزیں بنانے کے لئے بیٹھے بئی ہیں تو یہ اس کا حال ہے اس کو یہ نہیں پتا جاہل کو کہ مسلمانوں کی تاریخ میں کتنی بڑی کونٹریبیوشن ہیں ہسٹری کے اندر سائنس کن نوٹ بی کمپلیٹی بائی کونٹریبیوشن آف مسلم سائنٹیس یہ شرط ہے سائنس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی مسلم سائنٹیس کے بغیر یہ ساری اسٹرونمی جو گیلیل گیلیلی نے کی تھی یہ کس کی کونویکس میررر کونکیو میررر یہ کس کی اجازہ آتے ہیں بتائیں یہ لنزز جو آپ پہنتے ہیں جو ٹیلیسکوپ بنے کس کی اجازہ آتے ہیں میکروسکوپ کس کی اجازہ آتے ہیں ان کی کون پائنیر انجینئرنگ دے کر گیا ہے کون مسلم آج ہم بھول ٹھکے ہوئے ہیں آج ہمیں ایک پپٹ بنا دیا وہ پپٹ ماسٹر ہے فرنگ کی رگے جا پنجائی یہود میں ہے علامہ اکبار رحمت اللہ نے کیا فرمایا تھا یہ فرنگ کون تھے فرنگ فرنچ لوگوں نے کیا ہے تاریخ انسانیت میں شاید کسی نے نہیں کیا اور آج جو اس کا بانی ہے جو اس کا صدر ہے جو اس کا حاکم ہے جو اس کا لیڈر ہے جو بھی ہے وہ بکواس کرتا ہے کہ اسلام کرائیسز میں ہے بتا لوگوں کو کہ تو نے کیا کیا تھا کلونیل پاورز کے اندر کیسے تم لوگ ایسے جسے بھوکے کتے ہوتے اس ساتھ مسلمانوں کے ملکوں میں جا جا کے یہ میرا چنک ہے وہ میرا چنک ہے یہ یہ کیا ہے یہ جو سائکس پیکو ایگریبنٹ پڑھیں یہ سائکس پیکو ایگریبنٹ کیا ہے بریٹش فرنچ نے کیا کیا عربوں کے ساتھ چورا کھوبا ان کی کمروں میں عثمانی خلافت تڑوائی تاکہ یروشلم اس میں یہودی آباد ہو سکیں 1912 کے بعد جو ورلڈ وار ہوئی تھی اس کا مین پرپس یہی تھا کہ ہم لوگ اسمانی خلافت تڑوائی ان عربوں سے اور اس کے بعد ایک ایسا نظام بنایا جائے تاکہ یہودی وہ واپس یروشلم میں آباد ہو سکیں اور انہوں نے انجیکشن دیا دھوکا دیا لوگوں کو میں ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا دھوکا دیا عربوں کو کمرومن کے چھوڑا کھوڑا کہ ہم تمہیں یہ دیں گے سباس باغ دکھائیں سباس باغ جو حسین کورسپونڈنس جو ہے نا میک مہن آپ پڑھیں ایک اب سرز کریں میک مہن کورسپونڈنس حسین اس کے اندر وہ پوری ایک کورسپونڈنس ان کی چلی تھی میک مہن جو تھا وہ بیٹش جو تھا اس کے اندر کہ ہم لوگ کس طرح یہ تم انہیں آزاد کروا دیں گے اس کے بعد جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہوا وہ جو میک مہن جنرل تھا اس نے صیفہ دے دیا چلو جاؤ بھیجاؤ آپ اپنا خود کرو اب یہ جو بڑے بڑے لوگ آگے ہیں اب سائکس صاحب کہیں گے اور پیکو صاحب جو کہیں گے فرنچ ان پیڑے تو پھر ہم وہ فیصلہ کریں گے اس کے پاس دھوکہ دیا چلو تم لوگ بھی جاؤ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ان کو استعمال کیا ان کو استعمال کی اپنے مفادہ ریڈ کلیف جو تھا اس نے پارٹیشن کی ہندوستان کی انڈیا سب کونٹیننٹ اس کو کہتے رہے کہ چہا دفع ہو گیا کیونکہ اس کو پتا تھا جو لائنز اور ڈیمارکیشن اور تیریٹوریل باؤنڈریز میں نے باؤنڈریز میں نے بنا دیئے ان لوگ کے لیے اس کے اندر ہمیشہ جو اینا نوٹ آف کونٹینشن رہے گا جو مرضی کرو ہم ڈیگری تو ڈیگری رہے گا یہ لڑیں گے مریں گے پنجاب دے دیا پکڑ کے کن کو وہاں سے سکھوں کو کہا تم وہاں چلے جو ہائی لارجس ٹرانسفر او پپیولیشن ہوئی کروڑوں لوگ ادھ سے ادھر ہوئے کیونکہ انہوں نے ایسی سیچویشن میں تقسیم کیا کہ نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے اور وہاں سے لوگ جو ادھر آگے پنجاب کی طرف آنے ہندوستان سے وہ نکارے اور جو ایڈوکیٹڈ جو ٹیلنٹیڈ وہ اس طرف چلے گے اور سارے کے سارے ڈائلیمہ میں بیٹھ گئے یہ ساری چیزیں یہ تاریخ مگر آپ پڑھیں they did this deliberately on the purpose اور مین مقصد کیا تھا کہ خلافت کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں دوبارہ قائم ہو یہ میک شور ہو جائے اب ہم اس کو دوبارہ نہیں آنا ہی کہ لاما اکبان نے بہلا تھا کہ توڑ دی ترکیہ نادان خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ یہ مصطفیٰ کمال پاشا یہ تم لوگ نے توڑا اور توڑ کے پھر تم لوگ نے ایسی دنیا کو دکھایا آج وہی میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ کہنا دیکھ میرے فرش پر بھی آکے نہ رینگ کرول بھی نہ کر میرے فرش پر آکے تو اتنا اچھوت اور اتنا گھٹیا اتنا تو لو ہے یہ اصل میں جو بیڈش پورٹگیز یہ جو وائیجیز کر کے انہوں نے حاصل کیا اور پھر مسلمانوں کا نالج لے کے ان کے کمروں میں چھوڑا کھوبا اور اس کے بعد پوری دنیا کو اپنے نظام میں انہوں نے لے پیٹنا شروع کر دیا یہ تو ورلڈ وار ٹو تھا ہٹلر جو تھا اس کی جو پارٹی تھی ایک طرف ایلائز پارٹی بن گئی تھی اور دوسری طرف ایکسس یہ جب پارٹیز نہ بنتی تو یاد رکھنا تھا کہ بیڈش جو تھا آج تک یہاں سے نہ نکلتا even کہ جزیرہ العرب اور جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جس کو آپ کہتے ہیں میسوپٹیمین اولڈ ایریا دلیونٹ the most امپورٹنٹ جہاں پہ آپ کے جو اپر پارٹ جو ممالک عرب ممالک اب ہیں یہ سارے جو تھے یہ بریٹش مینڈیٹ کے اندر تھے فرنچ کہاں کہاں رول نہیں کرا تھا ایجپٹ ایجپشن ہاتھ بھی فرنچ بولتے ہیں ان کی سیکنڈ زبان اشایت ادھر یہ کولونائز کر کے بیٹھے ہوئے تھے اوپر کا ایریا کولونائز جیسے آئیلنڈ جزیرہ کوویت جیسے آئیلنڈ جزیرہ میں بھی ان لوگ نے اپنی ٹانگیں اڑائی نہیں تھی کہ ہمارا لگ جا 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 یہ کمین کی کہاں سے سیکھی آج دنیا کو بتاتے کہ مسلمان لالچی مسلمان کمینہ مسلمان امن نہیں چاہتا اپنی پچاس سالہ پرانی تاریخ پہ کیوں نہیں آکے بکواس کرتے بتاؤ دنیا کو یونیورسٹیوں میں بتاؤ جا کے کہ ہم پاس میں کیا کرتے تھے سالہ ہم نے کتنی لوگوں کا عورتوں کا ریپ کیا ہے ہم نے کتنے 99.5% یا 9% ایکنک کلنزنگ کی ہم نے کہاں پہ کدھر کانٹیننٹ ایبیرکہ میں کدھر ہیں نیٹیو انڈیان جن کو ویسٹ انڈیز کے نام سے سمجھا تا کرسٹفر کلمبس جو سیل کر کے گیا تو پہنچا کریبین آئیلنڈ وہ لینڈ لے کے تم نے ادھر کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کدھر ہیں وہ نیٹیو کدھر ہے ہم کی تاریخ کدھر ہم کا خاندان پتہ ہمیں درست دیتے ہو کہ اسلام کیا ہے ہم نے تو تم لوگ کے انسانیت سکھائی ہم نے تم لوگ کو بتائے کہ کیس طرح کیا کرنا ہے اور آج تم ہمیں کہتے ہو کہ اسلام کرائیسز میں ہے کرائیسز میں اسلام نہیں ہے کرائیسز میں تم لوگ ہو جوج بن نور شاہ نے جو بات کہی تھی روائل البرٹ ہال لنڈن سیویٹین اور ایٹین ہنڈر میں the religion which is going to conquer انگلین نئے یورپ within ہنڈر years اسلام یہ ہے وہ تکلیف فرانس میں کیوں تکلیف ہے مسلمان کی یہ چارلز حبدا جو بھی کا میکزین کیوں تکلیف ہے کیونکہ اسلام is the fastest growing religion on earth and especially the women folk مسلمان عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو رہی تکلیف ساری یہ ہے ان لوگوں کی جو اگر آپ تاریخ پڑھیں فرانس کی three crusades clergy clergy یہ کون سے علاقے ہیں یہ کون سے پوپ اربن دی سیکنڈ تھا جس نے انیشیئیٹ کیا جاؤ جا کے مسلمانوں کو مارو ان کے historians لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ کتنے کتنے قتل کر کے ان لوگوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں جو historians جو تھے ان کے انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ مسلمان یہ نا سمجھیں کہ جی پتہ نہیں مسلمان جو ہیں وہ پتہ نہیں اپنی طرف سے کہانیاں ان کو سنا رہے رام کہانیاں رام کہانیاں نہیں سنا رہے آپ کو یہ سنی یہ historians ہیں Raymond D. Egillers history of the Franks who captured Jerusalem history of who Franks جو یہ ایک French لوگ جو آج تمہیں کہتے کرائیسیز میں انہوں نے کیا کیا تھا Jerusalem سنے جا کے it was necessary to over the bodies of men and horses in the temple and posh of Solomon یہ ہیکل سلمانیاں جب یہ گیت اپنے گھوڑے لے کے قتل کرنے کے بار کرسیڈ جب ہو گئی تھی یہ سوری کرسیڈ جو انہوں نے پہلا کیپچور کیا تھا Jerusalem سلاہ الدین یوبی نے اس کو ریکی کیا تھا جو گھوڑے کے وہ جو ہوتے ہیں جو اس کے نسلیوں میں ڈالے ہوتے ہیں پوری سٹی ایسے تھے جسہ خون میں رو رہی ہے اور بھری بھی یہ ہے فرنکس یہ تیرا کرائیسیز تھا جو پاس میں کرتے ہوئے آج تک تم لوگ کی خصلت میں ہے اور سلاہ الدین یوبی آئے تو نے بہرحال میں پوری سیریز چلاؤں گا انشاءاللہ یہ آج پہلا ٹاپک ہے انٹردکشن ٹو کروسیڈ کہلے یہ انٹردکشن ٹو سب جگیشن اور اس کی میں سیریز بناؤں گا اور اس کے اندر پوری کروسیڈ جتنی ون ٹو فور کروسیڈ اور آگے تک جو ہولی لینڈ یروشیلم حاصل کرنے کے لئے انہیں وار ڈالی یہ جو فرنچ ہے جو آج بڑے مسوم بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ساری کولونیزم ان لوگوں کی پلانس تھا یا ساری کروسیڈ ان لوگ کا پلانس تھا بریٹش بچارے خامہ خام بیچ میں رگڑے جاتے ہیں انگلو سیکسن اصل میں اس کے پیچھے سارا فرنکش ہارٹ تھا اور تب ہی کہتے ہیں فرنکش امپائر اپڑے علامہ اقبال بہت جینیس انسان تھے انہوں نے تب بولا کہ فرنک کی رگجہ پنجائی یہود میں انہوں نے یہ نہیں کہا انگلو سیکسن کی رگجہ جن کو آج آپ گورے یا برطانوی یا انگلش مین کہتے ہیں یہ اثر میں سوچنے والی بات ہے آخر دعوان الحمد للہ رب العالمين